تیسری دفعہ تو ایمپورٹڈ حکومت سن لو یہ بجائیے دھمکیاں دینے کے پکڑ کے جیل میں ڈالی دو اور میں یہ آج آپ کو اپنی ساری قوم کو گواہ بنا کے اس ایمپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دیرہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو حقیقی ازادی کی تحریک چل پڑی ہے تم جتنے مرضی لوگوں کو جیلوں میں ڈالو گے تمہارے پاس اتنے جیل نہیں قوم تیار ہے میں بھی تیار ہوں جیلوں کے لیے میری قوم بھی تیار ہے نہ ہمیں تمہارے جیلوں سے کوئی خوف ہے نہ تمہاری نہ معلوم ٹیلی فون کی دھمکیوں سے کوئی خوف ہے اور نہ یہ جو ہر دوسرے دن ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے سب سن لو پاکستانی قوم نے خوف کا بودھ توڑ دیا ہے لا الہ الا اللہ میری قوم کے دلوں میں چلا گیا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ چلا جائے جس کا ایمان لا الہ الا اللہ پہ کھڑا ہو جائے وہ کسی وہ کسی کے سامنے سوائے اللہ کے جھکتا نہیں ہے تو یہ قوم آجتہ رہا ہے میری قوم تیار ہے بہلے بتاؤ ٹیکسرہ تیار ہو قوم بھی تیار ہے اور اس سے زیادہ قوم کا قبطان بھی تیار ہے جیل تو چھوٹی سی چیز ہے ہمارے لیے قوم کا قبطان اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ٹٹ جا پھر سے وہ بلا گھوم اچھا آپ اب ذرا ٹیکسلا باشاور لوگوں آپ ذرا غور سے میری بات سنیں حکومت نے آرے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے میں ان کو یہ کہتا رہا کہ یہ امریکی سازش کے تیاد آئے اور ہم نے میں نے اٹھائیس مارچ کو ایک مراسلہ دکھایا ساری قوم کو جس کے اندر سازش واضح تھے کہ سازش کیا تھی کہ امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ نے حکم دیا پاکستانی امبیسٹر کو کہ امران خان کو ہٹایا جائے آدم اعتماد میں اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ اگر امران خان کو ہٹا دیا اپنے آدم اعتماد میں اور اگر تم چیری بلوسم کو لے آئے تو ماف کر دیا جائے گا پاکستان کو ڈیزل پہ بات میں آتا ہوں بات میں آتا ہوں ڈیزل پہ سنے ذرا ڈیزل پہ بات میں آتا ہوں دوسر تیکسلا اس مراسلے میں کیا تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ امران خان کو ہٹانا پڑے گا اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر 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 امران خان کو ہٹا گیا تو پیچھے تو اچکن پہن کے شباہ شریف انتظار کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہٹا دیا گیا تو ہم ماف کر دیں گے اچھا اب تیکسلا سنو ذرا کیا ہوا میں ساری جگہ مراسلہ لے کے دکھایا بھی نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل میں لے کے گیا میں نے اسیمبلی میں بجھوایا سپیکر نے چیف جیسرز کو بجھوایا اس کے علاوہ پریسڈنٹ اور پاکستان نے چیف جیسرز کو بجھوایا کا انکوائری ہونی چاہیے اچھا یہ یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی یہ بار بار کہیں کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کوئی خات نہیں ہے اور ان کی جو ان کی جو سب سے بڑی سپوکس پرسن مریم اس نے کہا یہ جھوٹ ہے تو آپ اچھا ان کے ساتھ میڈیا بھی مل گیا ان کے جو لفافے والے پیسے لے کے زمیر بیچنے والا جو میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا مراسلہ نہیں ہے پھر کیا ہوا اور میڈیا ہے ان کے کنٹرول میں میڈیا میں جو ہماری حمایت کرتا ہے ان کو دھم کیا سوشل میڈیا کے پر پکٹ کے نوجوانوں کو جیلوں میں تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی مراسلہ نہیں ہے اور وہ دب گیا اب میں چیری بلوسم صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مریم جو سچ نہیں بول سکتی آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مراسلے کو اٹھا دیا اب مراسلے سائفر کو انہوں نے اٹھا دیا اور شکر کہ ساری قوم کو اب سب کے سامنے آ گیا کہ وہ واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے اب نے نیا ڈراما ہو رہا ہے میری بینوں سنو نیا ڈراما کیا ہے کہ وہ جی سائفر گم گیا ہے مریم بی بی وہ سائفر نہیں گم آ آپ چاہیں گی کہ گم ہو جائے کیونکہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے والد نے اور چاچے نے امریکنوں کے ساتھ مل کے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی آپ چاہیں گی لیکن اگر آپ اپنے فورن آفیسے پوچھے تو کاپی پڑی ہوئی ہے وہاں ماسٹر کاپی فورن آفیس پہ ہیں اچھا ٹیکس الہ اچھا ڈیزل کا پوچھنا چاہتے تھے ڈیزل کا اب یہ ہوا کیا ہے ہماری حکومت گرائی گئی نوجوانوں پتہ انہوں نے کس وجہ سے کہا کہ جناب امران خان کی حکومت کو جانا چاہیے کیا وجہ تھی مہنگائی انہوں نے کہا امران خان نے مہنگائی کر دی اور وہ اور وہ کمپن ٹانگنے والا اس نے مہنگائی مارچ کر دی وہ مہنگائی مارچ بچارے سندھ کے غریب لوگوں کے پیسے کے اوپر اس نے کوڑوں روپیہ خرچ کر کے اسلام آباد پہنچ گیا مہنگائی مارچ پہ لیکن لوگوں کو صرف یاد آیا ایک نیا لفظ اس نے نکالا کم پر ٹانگ رہی ہے تو انہوں نے مہنگائی کہ جی مہنگائی کر دی امران خان نے تو اب ٹیکسلا پانچ مہینے کے اندر اس ملک میں پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جن جن کے گھروں میں بجلی کے بل آئے ہیں بجلی دگنی سے بھی بڑھ گئی ہے گیس سردیوں میں ڈھائی سو فیصد بڑھنے والی ہے آٹا جو پچپن کلو کا پچپن روپے کا ایک کلو تھا پچپن روپے ایک کلو آٹا ہمارے دور میں آج سو روپے سے اوپر نکل گیا ہمارے زمانے میں عالمی منڈی میں عالمی منڈی میں تیل ہمارے زمانے میں سو ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ تھا اور ہمارے زمانے میں پٹرول کی پٹرول کی قیمت دیٹھ سو روپے لیٹر تھی اور فضل روپان کی قیمت ایک سو پندرہ لیٹر تھی بجنی بجنی سولہ روپے یونٹ تھی آج بجنی پہنچ گئی ہے چھتیس روپے یونٹ اور ٹیکس لگا کے پچاس پچاس روپے سے اوپر چلی گئی ہے آج ٹیکس لہ آج آج پٹرول چلا گیا دو سو چھتیس روپے لیٹر اور فضل روپان چلا گیا دھائیسو روپے لیٹر آج وام کے اوپر وہ مہنگائی آئے تنخواہ دار طبقہ آج گزارہ نہیں کر سکتا آج مزدور ہمارے آج ہمارے سرکاری نوکر پولیس والے سارے پاکستان کے تنخواہ دار لوگ آج ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی ہیں یہ انہوں نے توفہ دیا ہے مہنگائی کا اور اس کے علاوہ ہماری معشد جو حکومت کی ایکنومک سرویہ کے مطابق سترہ سال میں بہترین اوپر جا رہی تھی آج نیچے تیزی سے جا رہی ہے مہنگائی اسپانوں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے معشد نیچے اور یہ تھا توفہ اس امپورٹڈ حکومت کا اور اس لیے میں ٹیکسلا آپ کے پاس کیوں آیا ہوں میں سارے پاکستان میں کیوں جا رہا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ میری قوم اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑیوں ان لوگوں نے سوائے مہنگائی بے روزگاری معشد کی تباہی ایک کام کیا ہے اپنے کرپشن کے کیسز ماف کروا رہے ہیں شباز شریف سولہ عرب روپے کا ایف آئے کا چوری آٹھ عرب روپے ٹی ٹی کے کیس نیپ پہ نیپ بھی اپنی ہو گئی ایف آئے بھی اپنی ہو گئی اور کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں وہ میریم میچ فکس ہوا پروسیکیوشن بھی اپنی اور اپنا کیس ماف کروا لیا کانون بدل دیئے میں ٹیکسلا کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں جو دیکھ رہے ہوں آج سب ایک چیز سمجھ جاؤ ٹیکسلا ایک چیز سمجھ جاؤ میری بہنیں آپ بھی سمجھ جائیں کہ کیوں میں اس قوم کو نکالنے لگا ہوں سڑکوں پہ میں کیوں نکالنے لگا ہوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے میں اس ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے انہوں نے جو کانون بدلے ہیں اس سے طاقتوار لوگ جب چوری کریں گے وہ پکڑے نہیں جا سکتے وائٹ کالر کرائم وائٹ کالر کرائم ہوتی ہے طاقتوار لوگ جب چوری کرتے ہیں انہوں نے کانون ایسے بنا دی ہیں کہ آج آج جو بھی پیسے والے لوگ ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجیں گے اب پاکستان کا کانون ان کو نہیں پکڑ سکے گا اب صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے گا اب پکڑے گا بینس چور یا سائیکل چور یا موٹر سائیکل چور بڑے بڑے ڈاکون نہیں پکڑ سکے گا اب ہمارا کانون اور اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قومیں چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہیں اور بڑے ڈاکون کو نہیں پکڑ سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور یہ جو اب جس طرف یہ پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں ملک اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میں سب سے پوچھتا ہوں جو ان چوروں کو روک سکتے تھے جو اس سازش کو کامیاب ہونے سے روک سکتے تھے میرا سب سے سوال ہے کہ کیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو ماف کر دے گی کہ آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہیں قوم نہیں ماف کرے گی ٹیکسلا کیا آپ ماف کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے انٹارگوگو آنے دیا کیا میری بہنوں مجھے بتائیں کہ آپ اپنے چوکیدار کو ماف کریں گے نہیں اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑھے اور چوکیدار کہیں میں نیوٹرل ہوں آپ ماف کریں گے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے معاشر تباہ کر دی لوگوں کا مہنگائی کی دلدل میں بسا دیا اور ان چوروں کو اوپر بٹھا کے ان کے کیسز ماف ہو گئے اور ہم کہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے قوم سب ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہے ان اداروں کی طرف دیکھتی ہے جو ان کو روک سکتے تھے ان چوروں کو اور جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا وہ اساقڈار آ گیا ہے اساقڈار کا میں آپ کو بتا دوں دنیا میں میں نے بڑے بڑے بزدل لوگ دیکھے ہیں نواز شریف بڑا بزدل آدمی ہے جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے ملک پہ پیسہ چھوڑی کرنے آتا ہے اور جیسے ہی کوئی اس کو پکڑنے لگتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے پھر اینہ رو لے کے واپس آ جاتا ہے لیکن اگر نواز شریف سے بھی میں نے کوئی بزدل آدمی دیکھا ہے اس کا نام ہے اساقڈار جو وہ براول کہتے ہیں نا کام پہ ٹانگتی ہیں وہ ڈار کی کم پہ ٹانگتی ہے اور میں مان ہی نہیں سکتا میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک جب تک اسے ڈیل نہیں ہوئی اور اس کو طاقتور حلقوں نے اس کو این آر او کی ڈیل نہیں دی انہوں نے اس کو دل آسانی دیا کہ فکر نہ کرو تو میں نہیں پکڑا جائے گا تب تک وہ کی در کبھی نہیں آسکتا تھا پاکستان تو میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی تباہی کا راستہ بتا دیا تھا آج سے پندرہ سو سال پہلے کہ جو قومیں بڑے بڑے ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے وہ مر جاتی ہیں قومیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں یہ ہے ہماری تباہی کا راستہ کہ چن چن کے یہ ڈاکو اربوں روپے کی چوری انہوں نے کیا ہے انہوں نے جو این ار او لیا ہے ٹیکسلا جو انہوں نے این ار او لیا ہے یعنی چوری ماف کروائی ہے وہ اس قوم کا کتنا پیسہ تھا کیارہ سو ارب روپے کیارہ سو ارب روپے اس قوم کا ماف کروائی ہے اور اگر اس کے اوپر میری قوم میرے ساتھ نہیں نکلے گی تو قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے آپ نوجوانوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان چوروں کے نیچے جس قوم میں اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھ جائیں اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے جب مشرف نے پہلے این ار او دیا دو ہزار سات میں جب ان دونوں کرپٹ زرداری اور نواز شریف کو این ار او دیا آپ جانتے ہیں اس قوم کے اوپر کیا گزری انہوں نے دو ہزار آٹھ سے اور اٹھارہ تک چار کنہ پاکستان کے کرزے بڑھائے انہوں نے جو ملک کو لوٹا جار گناہ زیادہ اس ملک کا کرزہ بڑھا چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ ہمارا کرزہ چلا گیا جو کرپشن کے کیسے دس سال میں تھے اب ان کو پھر انہوں نے مل گیا اب یہ پھر آکے اب یہ پھر تیاری کر رہے ہیں لوٹنے کے لئے مریم کیا کہتی شباز شریف کو کہ انکل میرے دماد کا ساٹھ ستر کروڑ اپیاج ہو جو گرنڈ سٹیشن اس کی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں بنا تھا وہ وہ اس سے معاف کر کے قوم کے ٹیکس کے پیسے سے وہ پیسہ دلواؤ یعنی شرم نہیں آئی کہ پہلے چوری بچ گئی پھر سے چوری شروع کر دی ہے اور پھر کہتی ہے انکل شباز شریف کو انکل ہی کہتی ہے کہ انکل وہ ہندوستان سے میرا جو دماد ہے وہ وہ مشینری امپورٹ کر رہا ہے تو اس کو کسی طرح مشینری کو آ رہے تو یعنی کہ ہم نے کشمیر کی وجہ سے جو انہوں نے کشمیریوں کا جو حق تھا جو ان کا سپیشل سٹیٹس تھا پانچ اگس دوزار انیس کو جو نرندر موڈی نے ان کا سٹیٹس لیا اس لیے ہم نے ان سے تعلقات توڑے اب یہ جب تعلقات ہم نے توڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود یہ ان سے مشینری امپورٹ کر رہے ہیں دماد کے لیے مجھے بتاؤ ایک سلام مجھے بتاؤ کہ کیا ہم کشمیریوں کی قربانی پہ سودہ نہیں کر رہے ہیں وہ بچارے جو تیس سال سے قربانیاں دے رہے ہیں ایک لا کشمیری شہید ہو چکا ہے اور یہ اپنے پیسے بنانے کے لیے جو ہمارے ہم پریشر ہے کہ تعلقات تب بہا کریں گے جب آپ کشمیریوں کو سٹیٹھوڈ واپس کرو اس کے علاوہ ڈیکس الاؤس کے علاوہ سنیں جو الیکشن کمیشنر سکندر سلطان جو ان کا شریفوں کا گھر کا ملازم ہے وہ ان سے پوچھ پوچھ کے فیصل کرتا ہے اس کا کام صرف ایک ہے کہ کس طرح دھان لی کر کے وہ کس طرح ان کو واپس جتائے گا کیونکہ صاف اور شواف الیکشن میں یہ اب یہ نہیں جیت سکتے آپ کو پتہ پنجاب کے بائی الیکشن میں سترہ جولائے کو ان کا صفایہ کر دیا تھا تو اس لیے ہاں تو ٹیکس الاؤس آپ پہلے بتاؤ تیار ہو آپ کو کر گلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا ہاں ٹیکس الاؤس ہاں ٹیکس الاؤس ہاں ٹیکس الاؤس اچھا ٹیکس الاؤس تھکے تو نہیں ہاں میں بچک کر رہا تھا بہنیں تو یہ در بلکل نہیں تھکیں ماشاءاللہ جنون ان کا قائم ہے اچھا ٹیکس الاؤس اب میں اب میں آپ سب کے سامنے جو میرا پلان اس ملک میں حقیقی ازادی کے لیے جو میں اب مارچ اسلام آباد کی طرف جو میرا پلان بن رہا ہے اس میں میں آپ سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے سب نے تیاری کرنی ہے کیونکہ ٹیکس الاؤس زنجیریں گرتی نہیں ہیں زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی بڑتی ہے آزادی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا آزادی چھیننی بڑتی ہے یہ جو اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں سب تیار ہو جاؤ میں آج اپنی ساری قوم کو پیغام دے رہا ہوں جدر بھی آپ ہو آپ یہ یاد رکھو کہ یہ ایک تحریک بنی پاکستان بنانے ہیں کے لیے ایک تحریک تھی تحریک ہے پاکستان اور یہ اس کے بعد پچھتر سال کے بعد یہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے اب یہ دوسری تحریک ہے جب ارز خدا کے کعبے سے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے جائیں گے ہم رہلے صفحہ ملے ہوں ہم دیکھیں گے رازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے یہ سارے بدھ توڑنے ہیں خوف کا بدھ سب سے پہلے اور یہ جو چور ہمارے پر مسلط کی ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ہمارا دوسری مشن ہے اور تیسری چیز ملک میں سن لو ٹیکسلا قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے جس کو کہتے ہیں رول آف لاو انصاف لانے کے لیے آج تک کیوں نہیں انصاف آیا تو نہیں انصاف آیا آج تک پاکستان میں کیونکہ طاقتور اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لانا چاہتا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی ایک قریش کی لڑکی کو چوری کرنے پہ سزا مل گئی ہے اور انہوں نے کہا قریش کی لڑکی کو چوری کے اوپر سزا مل گئی ہے تو نبی اس کو معاف کر دیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی ہوتی اس کو بھی میں سزا دیتا قانون کے اوپر کوئی نہیں یعنی رول آف لاؤ جو قوم پاکستانیوں سن لو قومیں جو خوشحال ہیں قومیں جو ترقی کر رہی ہیں ان ساری قوموں کے اندر قانون کی بالا دستی ہے اور جو قومیں غریب ہیں جو قومیں اس وقت غربت میں پسی ہوئی ہیں مہنگائی میں وہ قومیں جن سے لوگ ترستے ہیں مل سے باہر نوکریوں لینے جانے کے لیے وہ ساری قوموں کے اندر یہی ہے جو آج پاکستان میں ہیں امیر کے لیے ایک قانون وہ چھوڑی کرے تو اے نہ رو اور غریب چھوڑی کرے تو جیل میں وہ ساری قوموں کا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتوار قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا جو بھی ملک کا طاقتوار ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے انصاف نہیں آنے دیتا انصاف نہیں ہونے دیتا تو ٹیکسلا کے نوجوانوں اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کی ہوئی ہے سن لو ٹیکسلا ہمارے اوپر اللہ نے جہاد فرض کیوں کی ہے اس نے جہاد کیا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے نا انصافی کا مقابلہ کرنا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں آپ نے ظلم کے ظلم کے بت کے سامنے سر نہیں جھکا نا آپ نے ظلم سے خوف زدہ نہیں ہونا کیونکہ اگر آپ ظلم کے سامنے نہیں کھڑوں گے معاشرے میں ظلم بڑھ جائیں گے جب آپ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں آپ اپنے اوپر سے آپ کو ظلم سے آزاد کر دیتے ہیں یہ حقیقی ازادی کی تحریک دراصل میرے ملک کے مستقبل کی تحریک ہے دراصل یہ میرے نوجوانوں کے لیے ہے یہ میرے آنے والی نسلوں کے لیے ہے اور اس میں آپ سب نے میرے ساتھ چلنا ہے آپ کا کپتان کیا رہا ہے جہاد کے لیے آپ نے سب نے میری ٹیم بننا ہے اور انشاءاللہ جتا ہوں گا آپ کو انہیں انساء وہ انساء کہے عمران خان جو چلی ہے اپنے ریم یہ جو اچھا ٹیکسلا میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں صرف آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے ملک سے ابھی دیکھنا ہے اور یہ کیا ہے یہ ویڈیو کیا ہے چونکہ ابھی انہوں نے مریم کو بھری کر دیا ہے کہ جی اس نے کوئی بچاری بے قصور ہے اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور میں اس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ظالم کے لیے ایک قانون طاقتوار کے لیے ایک قانون اور پچارے غریب لوگوں کے لیے دوسرا قانون یہ ذرا دکھائیں آپ نے میفیر کے اندر جو آپ کی چار اپارٹمنٹس ہیں ان کی ایک عرب سے زیادہ ایک عرب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے اب ساڑھے چار عرب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدری بتائی ہے نائنٹی فور میں ہے وہ ڈیٹھ لاکھ روپے ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے عرب و روپے کی میفیر میں پرابٹی خریدی کیسے سنیا یہ آج سے دس سال پہلے ٹیکس سنو ذرا کیونکہ آپ آپ کو بھی اور دکھاؤں گا پہلے آپ سمجھ لیں دس سال پہلے بیٹھ جاؤ نا وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ ہو ذرا بیٹھ جائیں سامنے بیٹھ جاؤ وہ نہیں دیکھ سکتے وہ بیٹھ جاؤ اچھا دس سال پہلے دس سال پہلے ان کی میں نے یٹ جو آپ دیکھ رہے تھے میں نے انکشاف کیا کہ اربو روپے کی ان کی لنڈن کے سب سے مہنگے میں چار اپارٹمنٹس تھی پیسہ کدھر سے آیا اچھا اب سنے ذرا تو یہ جب آیا تو مریم وہ جواب دیتی ہے یہ سنے اس کا جواب کیا ہے اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنٹر لنڈن میں پروپٹیز سے دھور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے میری پاکستان میں بھی بچاری کی کوئی پروپٹی نہیں ہے تو لنڈن میں کدھر سے آنی تھی اچھا مریم بچاری کو ایک چیز کا نہیں پتا تھا ٹیکسلا وہ بچاری مریم کو ایک چیز کا نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے وہ سچ کا خدا ہے وہ سچ سامنے لے آتا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے پین اما پیپرز دنیا میں بڑے بڑے پرائیم منسٹر منسٹرز ان کا انکشاف ہوتا ہے کہ انہوں نے انہوں نے اپنی اربوں روپے کی پروپٹیز ٹپائی ہوئی تھی باہر وہ انکشاف ہو جاتا ہے اس میں بچاری مریم بھی فس جاتی ہے نواز شریف مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز کے بیرون ملک خوفیہ ساسوں کا انکشاف پانا مالیکز نے بیرون ملک خوفیہ دولت کا بھانڈا پھوٹ سو اچھا جب یہ انکشاف ہو جاتا ہے انکشاف ہو جاتا ہے تو مریم کے بھائی کیا کہتے ہیں حسین شریف یہ سنے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹ ہے وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لیمیٹڈ اور نیلسن لیمیٹڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کریں اس وقت مریم نواز شریف میری حفیرہ جو ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس نے کہا کہ لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے انکشاف ہوتا ہے چار سال کے بعد اور بھائی صاحب خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ چار محلات مریم کے ہیں اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عدالت نے اسے کیسے پری کر دیا چار بڑے بڑے محلات ہیں یہ لنڈن کے مہنگی جگہوں کے اوپر ارب و روپہ کا پیسہ ہے تو عدالت نے کیسے چھوڑ دیتی ہے میں یقین دلاتا ہوں ٹیک سرہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر کوئی کمزور سا آدمی کوئی مزدور کوئی بچارہ کسان کوئی چھوٹا سرکاری لوکر اگر اس کے یہ نکلاتے بڑے بڑے اپارٹمنٹ تو پولیس نے اس کو جیل میں ڈال کے وہ چھترول کرنا تھا کہ اگر اس کے نہیں بھی ہوتے اس نے کہنا تھا ہاجی میرے یہ ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں فرق ہے کہ طاقتوار اور کمزور میں فرق دیکھیں طاقتوار صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ چار ہمارے مریم کے اپارٹمنٹ ہے عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے اچھ آپ دیکھیں جب مریم کا جب مریم سے وہ لوگ پوچھتے ہیں اب انکشاف ہو گیا یہ تو آپ کے یہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا اپارٹمنٹ کا اب وہ کہت ہو سکتی نہیں تھی کہ نواز شریف کا پیسہ ہے کیونکہ نواز شریف نے تو اپنے ٹیکس ریٹرن پہ بتایا نہیں تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے چوری کا پیسہ تھا تو وہ پھر کیا کہتی ہے مریم ذرا یہ سنیں حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کی لیے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا اچھا حضرت سنیں 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 وہ کیا کہہ رہی ہے وہ یا باپ کا تو نام نہیں لے سکتی تھی اس نے کہا میرے دادا اور وہ پتی تھے وہ اتنے امیر تھے کہ انہوں نے ہمیں پیسہ دے کے تو خرید لیا اب دادا سب دنیا میں نہیں تھے وہ وفات پا چکے تھے اب دادا سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا لیکن مریم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے اب وہ دادے کا بیٹا کیا کہتا ہے مریم کا چاچا دادے کا بیٹا شباز شریف کیا کہتا ہے یہ سنیں ذرا میرا خاندان میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ ٹیکسلا میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آگئی کہ پیسہ چوری کرو پاکستان سے بڑے بڑے محلات خرید لو باہر اس کے بعد ڈیل کرو این آر او لے لو وہاں سے واپس آ جاؤ اپنے کیسز معاف کروالو اور پھر چوری کے لیے تیار ہو جاؤ پھر لوٹو پھر قوم کا خون چوسو اور اس کے بعد اس کے بعد جب بھی ان کو خطرہ ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے بار بھاگیں گے تو میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ ایناؤنس کرتا ہوں کہ میں اب پوری تیاری کر رہا ہوں پچیس میں کو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ایک پورا منتجاج کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اجازت دیں گے جیسے ہم نے ان کو دھرنے کرنا کی اجازت دی ہم نے کبھی نہیں روکا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے لیکن ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے داکووں سے ہے مجرموں سے ہے انہوں نے ہمارے پر تشدد کیا ہماری فیملیز تھی انہوں نے ان کا پر ٹیئر گیس شیلنگ کی پولیس نے ہمارے لوگوں کے پر گھروں میں گز گز کے لوگوں کو پکڑا تو آج کپتان تیاری کر رہا ہے رانہ سناولہ اور شباہ شریف تیار ہو جائے جو اب میں تیاری کر رہا ہوں آپ کو اب میں جس طرح کہتا ہوں مجھے تو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے مجھے تو آپ کے پلان کا پتہ ہے لیکن آپ کو میرے پلان کا نہیں پتہ یہ جو میں تیاری کر رہا ہوں میں نے ساری اب ان کی ساری جو پلاننگ ہے اس کے مطابق تیاری کر رہا ہوں وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میں پہلے اپنی تیاری کر رہا ہوں اور پھر ایک دم کال دوں گا آپ سب سب نے تیار ہونا ہے سب نے تیار ہونا ہے اور انشاءاللہ اپنے ملک کو ہم حقیقی طور پر ازاد کریں گے اور تب جب قانون کی بالدستی قائم ہوگی جب قانون کی حکمرانی ہوگی جب بلال اور انصاف ہوگا انشاءاللہ تب یہ پاکستان جو قائد عاظم نے پاکستان کا جت و جہد کی تھی اور علامہ اقبال نے خواب دکھا تھا انشاءاللہ اس پاکستان کی طرف ہمارا تب سفر شروع ہوگا جب اس ملک میں عادل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے جس پہ جو نظام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے خوشحالی انصاف کے بغیر نہیں آتی اور اگر چور چوروں کو آپ ملکوں پر بٹھاتے ہیں تو وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو اس لیے سب نے میری کال کی انتظار کرنی ہے زیادہ دیر نہیں ہے پلاننگ پوری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس بار یہ جو ہمارا یہ جو مارچ ہوگی انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائیں گے وہ قوم بنائیں گے جو انشاءاللہ ہر پاکستانی یہ دن آئے گا جب دنیا میں ہرا پاسپورٹ لے کے جائے گا لوگ اس کو عزت کریں گے اے اس نے انشاءاللہ کے پاکستان هي داخ구